تخلیق انسانی اور اس تخلیق میں تخلیق اول آدم علیہ السلام وہ مالک و مختار کہ جس کے بارے میں قرآن مجید ہی ارشاد ہے وَإِذَا قَدَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُكُنْ فَيَكُنْ کہ وہ جب کسی کام کے کسی بات کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَيَكُولُ لَهُكُنْ اور وہ اس کو کہتا ہے جس شئے کے کرنے کا ارادہ کیا اس کو کہتا ہے کن to become an existence فَيَكُونْ that happens یہ اس مالک علاقہ کہ اس نے جتنی بھی تخلیقات ہیں کہ وہ لفظ کن کا لیکن انسان اور انسان اول آدم علیہ السلام ان کی تخلیق کن سے نہیں ہے اس کے لئے جو اس نے کہا خَلَقْ تَحُو بِيَدَيَّةِ کہ میں نے اسے بِيَدَيَّةِ اب اس کو کسی مجسم حالت میں گمان کرنا تصور کرنا گناہ ہے ایمان سے نکل جانا ہے لیکن اس نے یہ کہ خَلَقْ تَحُو بِيَدَيَّةِ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اب دیکھئے اور قرارِ مجید میں بہت سی جگہوں پر خَلَقْنَ الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا لیکن یہاں یہ ہے کہ خَلَقْتَحُو خَلَقْتَو میں نے تخلیق کیا دا سنگولر اسے بِيَدَيَّةِ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کہ وہ جو اس کا اختیارِ کُل ہے اس کو اس نے استعمال کیا باقی جگہوں پر زبان سے کیا کن کہا فَيُقُول کہ کہا اس کو کن اور پھر یہ ہے کہ کسی شہکت کرنے کا ارادہ ہوا تو وہ ہوتی ہی چلی جا رہی ہے کہ قائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائِ کن فَيَقُون کہ کن بھی ہو رہا ہے فَيُقُون بھی ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کن ختم ہو گیا اور وہ تا جگا جا رہا ہے اور وہ ایک کسی فلسفی کا قول ہے اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اپنی اس مخلوق سے مایوس نہیں ہوا اب یہ جو دو باتیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے پھر یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں ہے کہ کوئی مٹی پکڑی اور اس کو بنا دیا وہ جو کھنکتی ہوئی مٹی کہ وہ کہیں پانی کھڑا رہا اس میں ایک سیب آؤ کے تالاب بنا وہ پانی خوشک ہوا اب تالاب جب خوشک ہوتا ہے یا پانی کسی جگہ کچھ جرہ کر تو اس میں پپرییں سی جم جاتی ہیں اس میں وہ لائنیں آ جاتی ہیں اور اس کے کنارے مٹی کے وہ زمین سے اوپر اٹھ جاتی ہیں ان پر چلیں تو ان کے ٹوٹنے کی آواز آتا رہا ہے یہ اس طرح کی مٹی سے اور پھر اس میں یہ بھی کہ وَنَا فَخْتُ فِيْهِ مِرْ رُوحِ کہ اس میں میں نے اور یہاں بھی میں کی لفظ ہے سنگولر کی بات ہے وَنَا فَخْتُ فِيْهِ مِرْ رُوحِ اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے کہ یہ جو مجموعہ ہے کہ اس میں کچھ خدائی صفات بھی ہیں جو خدائی صفات ہیں وہ جو اس نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے خالق ذات وہ ہے عملِ تخلیق اس کے ذریعے سے ہے رازق ذات وہ ہے عملِ رزق حصولِ رزق اس کے ذریعے سے ہے اس کے ہاتھوں سے ہے یا اور بھی شمار چیزیں دیکھیں کہ اصل حیثیت اس کی ہے باقی یہ کام اس کے کام کو فردر کرنے والا ہے تو یہ جو اس کو پھر اس میں کہ اس نے جس طرح سے اس کو بنایا ہے اور اس میں پھر روح بھی پھونکی ولقد کرم نہ بنی آدم آدم کو تقریم عطا کی ہے اس نے عزت والا بنایا ہے اور یہ دیکھیں کہ جتنی بھی اس کی تخلیقات ہیں اب اس زمین کے حوالے سے ہی اگر دیکھیں تو بہت انسان سے دس گناہ بڑی ہاتھی ہے شاید اس وقت اس روح زمین پر سب سے بڑا وہ جانور ہے اور شاید اگر کسی پلڑے میں کسی ترازو میں وہ ڈالا جائے تو شاید ایک ہاتھی کے مقابلے میں سینٹڑوں نہیں تو بیسیوں لوگ تو آئیں گے لیکن اور اسی طرح اونٹ کا کیا ایک دس سال کا بچہ بیس اونٹوں کو ایک کتار میں لے کر چلا جاتا ہے یا نہیں یہ تقریم ہے انسان کی بنی آدم کی تقریم ہے یہ کہ اس نے شیر بہت خانخار ہے لیکن یہ انسان ہے کہ جو اس کو پنجرے میں بند رکھتا ہے یہ اگر صحیح راستے پر ہو اور ایک حدیث مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر بارکہ ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ابو حمدلہ نے یہ فکرہ کہا ہے کہ ابو حمدلہ منافق ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو حضرت ابو حمدلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات گزارش کی کہ عجیب بات ہے کہ ہم آپ کے پاس آپ کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے ارشادات جب سنتے ہیں تو ہمارے انہماغ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں لیکن جو ہی ہم بازار میں نکلتے ہیں تو ہم ساری وہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور پھر آپ نے ہی معاملات میں لگ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ابو حنزلہ اگر بازاروں میں تمہارا یہی رویہ رہے تو فرشتے تم سے سلام لینا اپنے لیے عزاز جانے یہ انسان کا مقام ہے پھر یہ بھی ہے کہ ابلیس بھی اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے اس نے روز آخر تک اس سے محلت مانگ لی ہوئی ہے اور وہ انسان تو بھٹکاتا ہے بھٹکاتا ہے اور اس کو یہ شاید دیکھئے کہ آدم علیہ السلام کے لیے جس طرح اس نے فرمایا کہ یہ پال نہ کھانا وہ پھل کھایا اور یہ پورا واقعہ قرآن مجید نے کہ ان کی پوشیدہ جو آزاد تھے وہ ظاہر ہوئے اور وہ پتوں سے ان کو ڈھاپنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ورشات فرمایا کہ یہ تم نے نہیں کیا جاؤ زمین پر اب اب خود سے جو کچھ تمہیں یہاں مل رہا تھا اب خود سے کرو سارا کچھ اور گزران کرو اپنا یہ کیا اور یہ جو اس کائنات میں آنا ہے اب کچھ جانور ایسے ہیں جو فیملی کی طور پر رہتے ہیں لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جنگہاں یہ کنسپٹ نہیں ہے انسان کے لیے اولاد آدم کے لیے اخلاقیات کا ایک جو پورا سبجیکٹ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کہ میری بیسک جو ہے وہ اخلاق سمارنے کے لیے کی گئی ہے میں اخلاق سمارنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اب یہ اخلاق کیا ہیں how to spend the life اور life کا گزارنا اکیلے شخص کے بس کی بات نہیں ہے اس کو بے شمار لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے جانے انجانے انجانے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے اگر کارٹن ہے تو کارٹن کہاں ہوگی کن لوگوں نے محنت کی انویزیبل نہیں پتا ہمیں کون لوگ ہیں کس فیکٹری میں گئی کون لوگ کن لوگوں نے اس کے پودوں سے توڑا بتا نہیں کون ہے کس مل میں جا کے وہ دھاگا بنا کس مل میں جا کے وہ کپڑا بنا ٹرانسپورٹیشن سب کے ساتھ چل رہی ہے کس جگہ سے آکے تھوک میں کس نے لیا پرچون میں کس نے بیچا اور شاید اس کا ایک تعلق پرچون بیچنے والے کے ساتھ بن جائے اس کے بعد یہ ہے کہ درزی کے ساتھ تعلق ہے اور وہ لباس تیان ہوا اب یہ کتنے مراحل ہیں شاید میں پورے مراحل بھی نہیں بیان کر سکا اسی طرح اناج کی بات ہے تو یہ یا اور ضروریات کی چیزیں دیکھئے تو یہ چیزیں اور انسان کو اس کے لیے کاوش کرنی ہوتی ہے کہ لیسا لیل انسان اللہ ما سعا انسان کے لیے جس کی وہ کاوش کرتا ہے وہ اتنا ملتا ہے یا اس کے لیے کاوش کے بغیر کچھ نہیں ہے یہ کاوش یوں ہے کیا ایک تکلیف کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں